غازی علم دین شہید نے جنہوں راج پال خطری نو واصل جہنم کی تا اور پھر آپ دی شادت ہو گئی غیر مسلمانے ہینٹوانے سکھانے کافرانے مرتدہانے بیمانہ نے لہردے اندر ایک جلسہ کی تا وہ جلسے دے اندر سارا کفر جمع سی تو یقیناً ہزارہ دے اجتماع بھی ہوئے گا وہ گلہ پاتاں دیا رہی آتے کہ غیر مسلم ایک غستار کھڑا ہوگا کہن لگیا وہی شاٹے کو بندے راج پال خطری نے کتاب لکھی مسلمانہ دے نبی دی مخالفت ہوئے وہ ساکت ہے غلام علم دین انہیں ساڑے بندے نو قتل کر دیتا ہے وہ جڑا علم دین سی وہ بھی شہید ہو گیا وہ ساکھیا جیڑی کتاب دی وجہ نال ساڑا بندہ قتل ہویا سی اسا خیر مسلم تے ہیندو تے کافر جڑے آج کٹھے ہوئے انہیں آتے جڑا کٹھ کیتا ہے اس کا پیغام میں صرف ہے دینا چاہنا بھی اس کتاب انہوں اسی دوبارہ چھاپاں گے اور دوبارہ چھاپ کے انہوں تقسیم کرانگے تاکہ جڑا ساڑا پیغام ہیں اور رکیہ نہیں علم دین دی وجہ نال وہ کے جاریوں ساری روے گئے میں تو اجکلو داد نہیں یا جو منگدہ تے نہیں آنا بھی سبان اللہ خو تو بلے بلے کرو میں ٹائم زیادہ لینہ ہی نہیں چاہدہ بڑا دور دا سفرے تھے مسئلہ کے حق کا دا ایک نہیت ہی با عزت اصدی تشریف فرمائے میری محبت میرے پیاردہ تقاضہ ہے کہ انہوں اتھکایا نہ جائے لیکن نوکری میری بھی ذرا مکمل ہو جائے ایک غلط آج زین وچ بہ گئی یا تھوڑی جی پھیر محنت کرا انہاں غیر مسلمہ کیا اوزا کیا وہ یہ مسلمان نہ دے علم دین نے جڑا ساڑا بندہ قتل کیتا ہے اس قتل نے صرف اس واسطے کی تنہ بھی شاٹے راج پال خطری نے مسلمانہ دن نبی دی مخالفت پیچھے کتاب لکھی بندہ ساڑا چلیا گیا لیکن اسی اس کتاب نوکے چھاپا گیا میں سارے پائزد مجمع تک سوال کرنا چاہنا ٹیم میں نہیں زائے کیتا سوال کرنا تو اڈے دل چھو سوال اگر ہویا تو پھر میں اکلمہ بھی نہیں لانگا نتیجہ دے آنگا علم دین شہید نے اس بندے نوجینو واصلے جنم کیتا سی گری شینل کیتا سی خنجر نا ظہری طور غربت سی یاراتے بیلیاں تے دوستان تو دیکھو جا پنا پیسہ جمع کر کے اس خنجر خریدیا جذبہ ایمان نہیں سی بندے نو واصلے جنم کر دیتا علم دین بھی جا میں شہدت نوج کر گیا ہیدوہ پیغام دیتا ہو سکیا مسلمانوں ساڑا لا راج پال خطری دنیا تو چلیا گیا علم دین بھی دنیا تو چلیا گیا اسی کٹ تاں کیتا ہے کتاب دوبارہ چھاپاں گے اس جدوہ ایران کی تاں بھی کتاب دوبارہ چھاپاں گے او سہزارہ دیتماں بیچے ایک محمد مصطفیٰ دا سجا غلام بیٹھا سی اگر توسی نراز نہ ہو وہ میں اہمی ازان دینی ہے میرا کمی ازان دینا کوئی نماز پڑھے تھے پہمی نہ پڑھے میرا آدم دا کم میں کار دینا کوئی جنجے چڑھے پہمی نہ چڑھے ہوں جو میں تھے ہو کہے تھے نا کہ اگر دوچھیاں دیا محفلہ ویچ اصحان نہ جائیے تو انہوں نے پڑھے لے اللہ علی شاہ کوئی نہیں تو کوئی ایسی محفل کوئی نہیں بھی جتے اصحان نہ پہنچی ہوئی ہے وہ اللہ کی ادوہ دا اجتماع سی ویچ اک بیٹھا سی مسلمان بھی جدو اس غیر مسلم نے اعلان کیتا کہ جی اصحان اس کتاب نو دوبارہ چھاپاں گے مزلیو اے نہ سمجھو کہ ساڑا راج پال خطری دنیا تو چلیا گیا کتاب دوبارہ چھاپاں گے او جہاں سرکار دا غلام بیٹھا سینا او دی غیرت ایمانی نے پرداشت نہ کی تاکہ ہون اگر چپ رم چنگی گا تجڑا بندہ بولے میں نے وہ بریل بھی نہیں لگتا او جو بول لو وہ تو دوڑی میرے با نہیں ہے او ساکھیا جی میں ہون چپ رہا جاما تے پھر تے گل مک گئی تا بندہ تھڑا ہو گیا تے دوردہ دوردہ اتھے آگیا جی تھی وہ غیر مسلم ہی دو تقریر پہ کردہ سی آگے اندر ہے اور میں انہوں کال کرم دے میں ہون کو بچہ نہیں تے چھوڑ نہیں تے بال نہیں تے کال نہیں جمعہ تے پرسو باد شروع نہیں کیتا ہوں جب میں میں پورا سورج ہے بندہ لیکن باب آرسہ ہو گیا ہے نبی دا بندہ سجا عاشق ہو بھی او دا رو پہ جندا ہے جدو کل کرے کہ نبی دا غصتا گو بول نہیں سکتے پرغام ذرا سنو لے نا بس میں اہمیں آدھری لوائی یہ بھی اللہ کرم میری آدھری بھی لگ جائے تکیبلا صاحب دا ٹیم بھی خرچنا ہوگے ایک وار یاد پہ بند نا ہون میں دینا ہے نتیجہ چیڑا بندہ رائی دے تانے جتنا بھی اندروں پکا سننیئے او دی خدمت گزارش ہے کہ انہا بولنی میرے کلیجے ٹھانڈ پہ جائے مگر پہلے گل سنو او زگے گل سنو کیا چھئی کتاب لکھانگے کتاب چھاپانگے او زگے آؤ یار کیتا ہے میں اعلان تو کیا نہ ساچا بندہ پھڑکا دیتا توٹے بندے ساچا بندہ دنیا تو چلیا گیا تے توٹا بندہ بھی سہری طور چلیا گیا جس کتاب دی بجانا ساچا راج پال خطری دو دیتوں کی ہے او دی کتاب دوبارہ چھاپانگے او میشن چھپن نہیں دیا گے محمد مصطفیٰ دیو سچے عاشق آسیاب کیا پہ گالم ہے صرف بھی کوئی کرنا چالنا کتاب خوشینل چھاپو لیکن ایک گل سن لو اصا علم دین دفن کیتا ہے او دا خنجر دفن نے کیتا نعرہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ حاجری اللہ محمد چار یا راجی خاجہ کتاب فری نعرہِ حاجری علماءِ اہلِ سنن کیا بات ہے حصہ صحابت ہے میں نے بابا مولوی یہ لو لپائے وہ بڑی گھلے شیالوی صاحب کی بلاد میں نے انہوں تیتی نمبر دے دیو میں پاس ہو جام آتے میں تو حاجتے کرنا تک راضی ہیں ایک واری اوچھی آپ کو سبحان اللہ ایک پرانی دعا تے پرانا ترلا ایک پرانی دعا تے پرانا ترلا میرا مرشد بھی ماشاءاللو اچھ تشریف فرمائے یا میری چولیے تے دعا پہ کرنا یا اللہ جنا اچھی سبحان اللہ اکھے انہوں آج رات آقادی خوابیج زیارت ہوئے چار یاروی نالون تے محمد تے دو ترے بھی محمد تے نالون کیا بات ہے آئے اے میری تقریر سی مکمل ہوگی یا میری تقریر کرنا جاندہ میں این نہیں یادی سی اے میں مکمل کر لی بس اہویں ایک سگنٹی جات دیکھ میں حقہ دے لیا ذرا او اصلاح ہو جائے پیر عاصل شاہ صاحب کی بلا فرما رہے ہیں سنجھ تے بڑے بڑے بزرگان دائے فرمانے ایدھو تمورے کہ علماء دی میں فرمے جب بوت زبان نوں قابو کرو کہ میں اندازہ لائے بھی یا جیدے توزی سبحان اللہ نہیں یاد دے نا ایک قابو دی وجہ نہیں یاد دے اے فرمانے نا بی جدو علماء دی میں فلویچ گال کرنے دا موقع ملے تے اپنی زبان نوں قابو کرو تے جدو اللہ وانی آدھی میں فلویچ گال کرنے دا موقع ملے تے پھر اپنے دل نوں قابو کرو میرے آدھو تمورا تیار رکھنا ایدھو میرے آدھو رکھنا شکریہ اے کوئی ممولی کال رہی ہے موسیقی 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 موسیقی